جتنے بھی چیز آپ دیکھ رہے ہیں گوستہ جتنے حکمران گزرے ہیں کبھی یہ سب چیز آپ دیکھے تھے کیا اس سے پہلے کے بھی یہاں پہ جو کانگریس کے ایم ملے تھے کبھی انہوں پھٹکے بھی نہیں آپ پہ دیکھے بھی نہیں نہ تو انہوں کسی کو جانتے تھے صرف ہم بھی ایک بارے میں ان کے سنتے تھے کہ ایک ایم ملے ہے اور ایک ایم ملے ہے ایسے قسم کا ہوتا بلکہ معلوم ہوتا تھا لیکن جب سے خاص کر ہمارے سی ایم صاحب جو تلسانی سینوہ سیادو صاحب کو یہاں پہ ہمارے پاس احمد لے دیئے اور یہاں کے منسٹر ہے آپ یہاں کے کاموں سے لے کر ہر وہ چیز کو دیکھتے جائیے جو بیگم پیٹ میں خالی پرانا ائرپورٹ کہل آ جاتا تھا آج وہاں بیگم پیٹ سے میٹرو بھی گزرنا تو ہمارے پاس ہی گزرنا ہے اتنے اسکیمات اور اتنے چیز خاص کر اخلیتوں کے دوست اگر ہندوستان میں کوئی کہل آئے جاتے ہیں لڑائی ہندوستان میں کانگریز اور بی جے پی کی ہے بلکر ہماری لڑائی کانگریز اور بی جے پی دونوں سے ہے کیونکہ ایک واقعہ ایسے حکمران ہے جو سات ایم لیس کو لے کے تلنگانہ حاصل کر سکتے ہیں تو سترہ ایم بی کو لے کے پورے ہندوستان کے پارلیمنٹ کو ہلانے والا ایک ہی شخص رہیں گا وہ ہمارے کیسی آر صاحب خاص کر یہ ہمارے گینگسٹر کو آج پورے ہندوستان میں چاہے اخلیتوں کے لیے رہن دی جئے یا پھر ہمارے دلید بھائیوں کے لیے رہن دی جئے بات کرنے اور للکارنے والے ہلا دینے والے پارلیمنٹ وہ ہمارے عصد الدین صاحب ہے جو کہ ہماری جماعت کے انہوں بھی ساتھ ہے ساتھ دے رہے ہیں اور اس کے بعد اگر کسی کی آواز اٹھیں گی تلنگانہ سے تو ہمارے وسائی کے یادو صاحب کی آنسے ہماری آواز اٹھیں گی میں یہ چاہتا ہوں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خاص کر اپنی قوم میں کئی ہو چیزوں کے جماعتوں میں جماعت کے لوگوں سے چاہے وہ کوئی بھی جماعت کے ہو چاہے سنی ہو یا تبلیخی ہو ہر جماعت اپنے اپنی ایک وہ بنا لے کے آج یہ میڈیا میں بیٹھ کے شوشل میڈیا میں نہیں یہ ہماری لڑائی کانگریس ہم کانگریس سے یہ سب بھل جائیے آپ کیونکہ آپ تلنگانہ میں ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکمران کیا نہیں کرے اور کیا کر رہے ہیں خاص کر اخلیتوں کے لیے پایدا ہونے والے بچے سے لے کے باہر جو پڑھنے والے بچے سے لے کے ایک شادی ہونے والی بچی تک کے لیے کیا کیا اس کیمات دیتے گئے ہیں اگر میں وہ بولتا چلوں گا تو یہاں پہ ٹائم بھی نہیں ہے کیونکہ الیکشن کورٹ کا ٹائم ہے اس کے بعد خاص کر ہمارے آزم بھائی اور ہمارے بابا فسی الدین صاحب بھی جتنے آج سبح سے تین چار کانسٹنسز پورے اٹینڈ کر کے آ رہے ہیں کیونکہ میں کوئی موقع ان کو بھی دینا ہے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں خاص کر کہ گیارہ تاریخ کے دن جو کہ جمعہ رات کا دن ہے میں خاص کر میرے ہندو بھائیوں سے ہندو بہنوں سے جتنے لوگ ہیں ہمارے خاص کر سنت نگر کانسٹنسی کے لوگ اس سے پہلے بھی کار کی نشان کو بٹن دبا کر کار ایسی بھگا ہے کہ پور ہندوستان میں تلنگانہ کیا ہے یہ بتا دی ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں خاص کر گیارہ تاریخ کے دن واپس ہو کار کو اتنا ایسا دبائیں گے بٹن کہ یہ کار صرف جا کے دلی رکنے والی ہے انشاءاللہ سائی گرن گیادہو صاحب کو اوٹ دیجئے خاص کر ہمارے سی ایم صاحب کے ہاتھ مضبوط کریے کیونکہ ان کے والد ایک شیر ہے تلنگانہ میں خاص کر ہماری کانسٹنسی میں کاموں میں ہر وہ چیز میں اس کے بعد ان کا بیٹا ہے شیر کا بیٹا تو شیری ہوتا ہے نا تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں گیارہ تاریخ کے دن جتنا ہو سکے جیتنا تو بارہ خیل لیکن ہمارے کو میجاریٹی دکھا کر جتانا ہے اور انشاءاللہ ہمیں ضروری میجاریٹی ملیں گی آپ لوگوں کے ہاتھ سے اگر وہ چیز ایر ہوں گی تو برابر انشاءاللہ ہم ملیں گی شکریہ السلام علیکم